یوٹیوب انیلیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ تک محمد الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد مومنین اکرام آج اہم ترین ٹاپک بہت ہی اہم ترین عبادت اور اہم ترین مسائل کیونکہ یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں ایک ایک چیز دقیق ہے اور اس میں اگر تھوڑی سی غلطی ہو جائے تو انسان کی عبادت بھی ضائع ہونے کا ڈار ہوتا ہے اور اس پہ کفارے بھی پڑ جاتے ہیں ہم عمرے کی بات کر رہے ہیں عمرہ کس طرح کیا جاتا ہے ایک لیکچر میں ہم بتا چکے ہیں کہ حج اور عمرے کی کتنی قسمیں ہیں حج کون کون سے ہیں عمرے کون کون سے ہیں تین قسم کے ہیں ایک وہ حج جو مکہ سے اور اس کے گرد و نواز سے دور رہتے ہیں چاہے وہ سعودی عرب میں ہی کیوں نہ ہوں اور باہر کے لوگ وہ حج کرنے آئیں گے تو وہ حج تمتو یا حجت الاسلام کہلاتا ہے جو ہم لوگ جا کے کرتے ہیں جو مکہ کی حدود میں ہے یا مکہ کے اطراف میں ہیں وہ حج افراد یا حج قرآن کرتے ہیں اور افراد آسان ہے قرآن کی نسبت اور عمومی طور پر مکہ کے لوگ حج افراد کو انجام دیتے ہیں یہ ہم بتا چکے ہیں اور اس میں کچھ تفصیل ہے انشاءاللہ حج کے حکام تفصیلی طور پر حج موصہ میں حج سے پہلے ہم تفصیلاً ذکر کریں گے آج انشاءاللہ ہم عمرہ مفردہ کے بارے میں ذکر کریں گے کافی سوالات عمرہ کے بارے میں آتے رہتے ہیں کیونکہ عمرہ تقریباً کھل چکا ہے سعودی میں جو مقیم ہیں وہ عمرہ کر رہے ہیں کچھ پابندیاں ہیں جیسے ماسک لگانا ضروری قرار دیا گیا ہے اسی طرح پھر عمرہ کرنے کے بعد دوبارہ تواف النساء کے لیے نہیں آنے دیا جاتا البتہ بعض مومنین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں ناظرین اگر آپ ہماری انڈیپینڈنٹ ڈیجیل پلیٹ فرم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کومنٹس میں ضرور پارٹیسپیٹ کیجئے کیونکہ اس سے ہمیں آگے بڑھنے میں مدد ملے عمرہ مفردہ کیا ہے عمرہ مفردہ وہ عمرہ جو ہم عمومی طور پر جا کے کرتے ہیں ہمارے اوپر واجب نہیں ہے ہمارے اوپر واجب نہیں ہے واجب ان پر ہے جن پر حج تمتو واجب نہیں ہے یعنی مکہ کے اردگرد کے لوگ جن پر استطاعت ہوتی ہے ان کے لئے عمرہ مفردہ واجب ہوتا ہے باقی جو باہر کے لوگ ہیں ان پر عمرہ واجب نہیں ہوتا مستحب ہے اور رجب میں عمرہ رجبیہ کی بہت زیادہ تعقید ہے کہ رجب میں عمرہ کیا جائے ایک ہی ویڈیو میں تمام احکام کوشش کریں گے عمرہ کے ذکر کریں گے ویڈیو طولانی ہو جائے گی لیکن عمرہ کے تمام احکام بھی ایک ویڈیو میں جم کرنا آسان نہیں ہے کوشش پوری کریں گے کہ انشاءاللہ مختصر بھی ہو اور ہر چیز کو ہم کور بھی کر جائیں سات چیزیں ضروری ہیں عمرہ میں عمرہ مفردہ میں جو عمومی طور پر ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں اسے عمرہ مفردہ کہا جاتا ہے اس میں سات چیزیں ہیں کون کون سی احرام باندھنا احرام باندھنا ضروری ہے تواف کرنا ضروری ہے تواف کی نماز پڑھنا ضروری ہے سائی کرنا ضروری ہے تکسیر کرنا ضروری ہے اس کے بعد تواف النساء کرنا ضروری ہے اور تواف کے تواف النساء کی نماز پڑھنا ضروری ہے یہ سات چیزیں ہیں ان کو ہم انشاءاللہ تفصیلی طور پر ڈسکس کرتے ہیں احرام آپ باندھیں گے آپ اگر مکہ میں رہ رہے ہیں احرام مکہ میں اگر باندھیں گے تو اس کے داخلی میکات ہیں اور اگر آپ باہر سے آ رہے ہیں کسی اور شہر سے یا آپ باہر کے ملک سے کسی ائرپورٹ پہ اترے ہیں تو اس کے اور مکات ہیں مکات کسے کہتے ہیں وہ جگہ جہاں سے آپ نے احرام باندھنا ہے باہر کے مکات کون ہیں باہر کے مکات ہیں جو باہر یعنی کہ جو باہر کے لوگ جہاں سے احرام باندھیں گے وہ ہے مسجد شجرہ جو مدینہ سے نکلتے ہی مسجد ہے اس سے آپ نے احرام باندھنا ہے اور حج کا بھی اکثر احرام وہیں سے باندھا جاتا ہے حج سے پہلے عمرہ تمتو کا حج کا احرام مکہ کی حدود سے باندھا جاتا ہے جو حج سے پہلے ہم لوگ عمرہ تمتو کرتے ہیں جو حج کا حصہ ہے وہ بھی ہم مدینہ جاتے ہیں اور وہاں سے مسجد شجرہ سے ہم عمرہ تمتو کا احرام باندھ کے آتے ہیں یہ مسجد شجرہ سے آپ اگر باہر سے مدینہ سے یا مدینہ ائرپورٹ پہ اتریں زیارت کیے پھر آپ آ رہے ہیں مکہ عمرہ کرنے تو آپ مسجد شجرہ سے احرام باندھ کے آئیں گے کیونکہ آپ باہر سے آ رہے ہیں اس کے بعد جو حفہ ہے دوسرا جو میکات آپ جدہ سے آتے ہیں یا مثلا کہ ائرپورٹ جدہ پر اترے ہیں وہاں سے آپ جو حفہ آئیں گے اور وہاں سے آپ نے احرام باندھنا ہے عمرہ کا پھر آپ آئیں گے مکہ اور عمرہ مکمل کریں گے اسی طرح اور بھی ہیں مثلا کہ طائف کے لوگوں کے لئے کرن المنازل ہے اسی طرح وادی العقیق ہے یلملم ہے پانچ میکات ہیں جو باہر کے لوگوں کے لئے ہیں جو اکثر استعمال ہوتے ہیں وہ مسجد شجرہ اور جوفہ ہے اور طائف سے آنے والے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں کرن المنازل کو یہ ہیں باہر والے میکات جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے اب آپ مکہ آگئے ہیں آپ نے عمرہ کر لیے اب آپ مکہ میں ہی رہ رہے ہیں اور دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پھر آپ کو دوبارہ وہاں دور جانا ضروری نہیں ہے پھر آپ کے قریبی میکات ہیں جہاں سے آپ عمرہ کرنے کے لئے احرام باندھے گے وہ کون سے ہیں وہ آپ مسجد جعرانہ سے باندھ سکتے ہیں یہ تھوڑی دور ہے اس سے قریب جو ہے وہ مسجد تنعیم ہے جسے مسجد آئیشہ بھی کہا جاتا ہے اور مسجد حدیبیہ یہ بھی دور ہے تھوڑی سی لیکن یہ تینوں میکات جو ہے وہ مکہ میں ہیں اور یہاں سے آپ احرام باندھ کے دوبارہ سے عمرہ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اب مکہ میں رہ رہے ہیں مکہ میں چاہے آپ کا سٹے دس دن ہے پندرہ دن ہے ہفتہ ہے دوبارہ تیسرا چوتھا عمرہ کرنے کے لئے آپ کو پھر وہ بڑے باہر والے میکات جانا ضروری نہیں ہوگا یہ ہو گئی تفصیل میکات کی آپ نے احرام کس طرح باندھنا ہے احرام باندھنے کا طریقہ جو ہے وہ تفصیلی طور پر انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے احرام کے تروق کیا ہیں احرام کے مستحبات کیا ہیں کن کن چیزوں کو ترک کرنا ضروری ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے حج سے پہلے ہم ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے احرام یہ ہم عمرہ کی تفصیل انشاءاللہ جو بتا رہے ہیں اس سے آپ کو ایک تو آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں کہ عمرہ اس طرح ادا کیا جائے گا باقی تفصیل کے لئے ہر چیز کی دکت کے لئے آپ کو حد من کتاب چھوٹی سی پڑھنی پڑے گی اور اس کے بعد جا کے آپ عمرہ کریں گے تاکہ آپ غلطیوں سے بچ جائیں کام کو مکمل طور پر تواف کو ان چیزوں کو ترو کے احرام کو کور نہیں کر سکتے ایک ایک مسئلے کو یہ آپ کو کافی ٹائم لگانا پڑتا ہے ہم ایک اجمالی آپ کو خاکہ تیار کر کے دے رہے ہیں کہ اس طرح عمرہ کرنا ہے آپ کو تھوڑی باتوں کا اگر علم ہے تو ان چیزوں کو جاننے کے بعد آپ عمرہ کر سکتے ہیں احرام آپ نے باندھ لیا ان جگہوں پر گئے احرام باندھا احرام کی دو چادریں ہیں سفید چادریں وہ آپ غسل کرنا مستحب ہے واجب نہیں ہے آپ نے احرام باندھا نیت کی قربتن اللہ دو چادریں ہیں مرد کی سیلہ ہوا نہیں ہونا چاہیے یہ تمام ڈسکس کریں گے لیکن اجمالی طور پر بتا دیں ایک چادر آپ لنگی کی طرح باندھ لیں گے دوسری آپ کندھوں پر ڈالیں گے نیت کر کے آپ پلڑا سیدھا الٹے کاندھے پر ڈال لیں گے دونوں شولڈر چھپانے ہیں آپ نے ایک جو کاندھایا نکالتے ہیں وہ اہل سنت برادران یہ مردوں کا احرام ہے خواتین کا انہی کے کپڑے ہیں خواتین کے جو انہوں نے لباس پہنا ہوئے وہ انہی کا احرام ہے بس نیت کر لیں گے کہ اب ہم احرام میں آ چکی ہیں پھر وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو احرام میں حرام ہیں اور ان کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی سات چکر لگانے ہیں اب احرام باندھ لیا آپ نے آ گئے ہیں اب مسجد حرام میں اب آپ نے تواف کرنا ہے سات چکر ہیں تواف کے اور رکم جو ہے حجر اسود کا رکم اس سے تھوڑا سا ایک قدم پہلے حجر اسود کے رکم سے کعبہ کے حجر اسود کے رکم سے پہلے ایک قدم آپ نے نیت کر لینی ہے وہ اس کے سامنے بلکل بلڈنگ پہ مسجد کی بلڈنگ پہ گرین لائٹ بھی لگی ہوئی ہے اس کی بلکل مستقیم سمت میں ایک قدم پہلے نیت کر لیں گے اور وہیں سے آپ نے کعبہ کے اردگرد تواف کرنا شروع کر دینا ہے جو ہی حجر اسود تک پہنچیں گے ایک چکر پھر دوسرا چکر پھر تیسرا پھر چوتھا سات چکر مکمل کریں گے جو ہی حجر اسود کو ساتھویں چکر کے بعد عبور کریں گے آپ کا تواف مکمل ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ نے نماز تواف پڑھنی ہے نماز تواف آپ حجر اسود سے جو ہی آگے بڑھیں گے مقام ابراہیم ہے مقام ابراہیم کے پیچھے جہاں بھی آپ کو جگہ مل جائے قریب ہو بہتر ہے نہیں تو جہاں بھی آپ کو جگہ ملے مقام ابراہیم کے پیچھے جتنا بھی آپ وہاں دو رکعت نماز تواف پڑھیں اور اس کا طریقہ وہی صبح کی نماز کا ہے آپ نے دو رکعت نماز تواف کی نیت کرنی ہے قربطن اللہ اور اس کو انجام دینا ہے یہ آپ کا تیسرا رکن انجام آپ دے لیں گے تین حصے جو ہیں آپ ادا کر چکے ہیں عمرہ مفردہ کے یعنی عمرہ کے احرام بندھا تواف کیا اس کے بعد نماز پڑھ لی اب آپ وہی سے مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی وہی سے آپ پیچھے چلے جائیں گے اور مقام آ جائے گا سائی کا یعنی صفہ و مروہ کی پہاڑی آ جائیں گی وہ اسی کے پیچھے ہیں آپ صفہ پر جائیں گے پہاڑی پر وہاں کھے ٹھائر کے آپ نیت کریں گے سائی کرتا ہوں قربطن اللہ وہاں سے آپ سیدھا مروہ کی طرف جائیں گے پھر وہاں سے موڑ کے واپس آئیں گے صفہ سے مروہ جائیں گے ایک چکر مروہ سے صفہ آئیں گے دوسرا اسی طرح ت چوتھا پانچویں چھتا ساتویں یہ سات چکر جو ہی آپ مکمل کریں گے آپ کی سائی مکمل ہو جائے گی اور اس طوران بھاگنا ضروری نہیں ہے درمیان میں ایک مقام آئے گا جہاں اوپر چھت پہ گرین لائٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں وہاں ہر ولا کرنا ہے تھوڑا سا تیز قدم آپ نے اٹھانے ہے تھوڑا تھوڑا آپ آرام سے چل سکتے ہیں آپ کی سائی مکمل ہو جائے گی لیکن مستحب ہے آپ تھوڑے سے تیز قدم اٹھائیں صفہ و مروہ کے درمیان سات چکر یہ جو ہے آپ نے لگانے ہیں ہر ولا واجب نہیں ہے مستحب ہے اور اس طوران آپ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد آپ نے تکسیر کرنی ہے یا حلق کرنا ہے مکمل آپ ٹینڈ کریں آپ کی مرضی عمرہ مفردہ میں یا پھر آپ تکسیر کریں تھوڑے سے بال کہیں سے پکڑ کے آپ جو ہے اس کو تھوڑا سا کاٹ لیں گے کاٹنا ضروری ہے کھینچنا درست نہیں ہے کافی نہیں ہے تھوڑے سے آپ نے بال کاٹ لیے یہ آپ کی تکسیر ہو گئی اس کے بعد آپ احرام سے آزاد ہو جاتے ہیں جو پابندیاں آپ پر احرام کی تھیں اس سے آپ آزاد ہو گئے ہیں اب آپ آسانی سے خوشبو سونگ سکتے ہیں باقی مثلا کہ آپ آمال جو ہیں وہ انجام دے سکتے ہیں جو احرام کی حالت میں آپ پر مانے تھے ان کو آپ انجام دے سکتے ہیں آپ احرام سے نکل چکے ہیں لیکن دو چیزیں اب باقی رہتی ہیں وہ یہ ہے کہ تواف النساء اور اس کی نماز تواف النساء آپ نے انجام دینا ہے وہی سات چکر ہیں طریقہ ہے جس طرح آپ نے پہلا تواف کیا حجر اسود کے کونے سے آپ نے کہیں بھی کہیں سے بھی آپ نے شروع کرنا ہے تواف اور اس کے سات چکر مکمل کرنے کے بعد آپ کا تواف النساء مکمل ہو جائے گا پھر آپ نے جو ہے نماز پڑھنی ہے تواف النساء کی دو رکعت نماز وہ بھی اسی طریقے سے اور نیت یہ کرنی ہے تواف النساء کی چاہے مرد ہو یا عورت تواف النساء کی اہمیت ہم ڈسکس کر چکے ہیں نہیں کریں گے جان بوجھ کے تو آپ اپنی بیوی کے یا بیوی اپنے شوہر کے قریب نہیں جا سکتی جائز نہیں ہے حق کے زوجیت اس کا حرام ہو جاتا ہے تواف النساء اگر نہیں کیا تو یہ اس کی تواف النساء کی ویڈیو کا لنک بھی انشاءاللہ اس ویڈیو کے نیچے ڈال دیں گے تاکہ آپ اس کو بھی تسلی سے دیکھ سکیں نماز تواف النساء آپ انجام دے لیں گے اس کے بعد تروح کے احرام کا خیال رکھنا ضروری ہے تفصیلان انشاءاللہ ایک ایک چیز حج اور عمرے کے احکام انشاءاللہ ہم بتائیں گے حج کے موسم سے پہلے تقریباً یہ پچیس سے تیس لیکچرز بنیں گے کیونکہ بہت دقیق مسائلیں ہر چیز کے انشاءاللہ جو مومنین عمرہ کرنے جاتے ہیں یا حج کے خواہش بند ہیں وہ انشاءاللہ ایک ایک ویڈیو کو دکت سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ ان کو وہاں کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آئے گی تروح کے احرام ہیں کافی ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے ان میں سے سب سے ضروری ہے کہ آپ متحرک سایہ اپنے اوپر نہ رکھیں جب آپ احرام کی حالت میں آ جاتے ہیں پھر دوسرے سیکٹر کے لوگ چھتری لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں دھوب کی وجہ سے وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے چھتری لیں گے چہرہ چھپائیں گے خوشبو لگائیں گے شیشہ دیکھیں گے تو یہ گناہ بھی ہے اور اس سے کفارے بھی پڑھ سکتے ہیں اور کافی جو ہے تروح ہیں ان کو انشاءاللہ تفصیلا بعد میں ذکر کریں گے اور کیا کیا ان کے کفارے ہیں ان سے بچنا چاہیے احرام کی حالت میں انسان ایسے ہے جیسے خدا کے سامنے ایک فوجی ہے اس کو ہر اپنی حرکت پر متوجہ رہنا چاہیے کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اور مجھ پر کوئی کفارہ نہ پڑ جائے مقام ابراہیمی کے پیچھے نماز ادا کرنی ہے اور ممکن جتنا قریب ہو اتنا نماز قریب ادا کریں مقام ابراہیمی کے پیچھے اور جان بوجھ کر تاخیر نہیں کرنی نماز میں تواف کیا ہے فوراں آپ نے جا کے نماز پڑھنی ہے اور تواف میں ضروری ہے کہ آپ کی طہارت ہو بغیر وضو کے آپ تواف نہیں کر سکتے اور اگر آپ نے تواف کی اور آپ نماز پڑھنے کے اور اچانک سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو وہ وضو کرنے کے لئے جا سکتے ہیں اتنی آپ نماز تواف میں تاخیر کر سکتے ہیں لیکن جان بوجھ کے آپ چلے جائیں آسانی سے کہیں بیٹھیں کھائیں پیئیں گھوم پھر کے پھر آئیں کہ جی میں نماز تواف پڑھتا ہوں تو یہ درست نہیں ہے پھر آپ کو دوبارہ تواف کرنا پڑے گا وہ نماز تواف میں تواف کریں فوراں جا کے نماز پڑھنے دو رکت اور آپ آزاد ہو جائیں گے پھر آپ سائی کرنے کے لئے آپ تھوڑی دیر اگر آرام بھی کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں آپ پانی پینے جاتے ہیں موضو طہارت کرنے جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تواف مکمل کر کے نماز پڑھ کے آپ سائی تھوڑی دیر سے بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرد نہیں ہے یہ مختصر آکام تھے عمرہ کے بارے میں اس میں تقریبا ہم نے کوشش کی تمام وہ چیزیں ڈسکس کی ہیں جو عمرہ میں ضروری ہیں لیکن یہ جامع مانے ویڈیو نہیں ہے یعنی ہر چیز اس میں ذکر کرنا ممکن نہیں ہے جو بھی عمرہ کرنے جاتے ہیں اس ویڈیو سے وہ ہلپ لیں گے لیکن تفصیلی آکام حتماً وہ مناسے کے حج کتاب اپنے ساتھ رکھیں اردو ترجمہ کے ساتھ موجود ہیں کتابیں حتیٰ کے موبیل پہ اپلیکیشنز بھی موجود ہیں ان کو سٹڈی کرنا چاہیے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے جو مومنین متوجہ ہیں ان کو ہم انشاءاللہ لنک بھی اس ویڈیو کے کمنٹس میں دے دیں گے اس اپلیکیشن کا جس میں مناسے کے حج توزیع المسائل اور دیگر تمام کتابیں اردو میں اویلیبل ہیں ایک ہی اپلیکیشن میں اور وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں مومنین سمال تمیسوں ہمیں خصوصی دعا میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالمين تو گائز اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں کمنٹ سرے اور سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے